بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دے وی آر گوینگ ٹو ڈیسکسنگ دا سیفلاز پیڈو مارفی ٹھیک ہے نا تو یہ کلاس جو ہے کس سے بھی لانگ کرتی ہے اگنیتھن سے کیونکہ جو تریسٹیل ساری تریڈیشنل کلاسیفکیشن سسٹم تھا اور کلاسیفکیشن سسٹم تھے اس میں ہم نے پر دیکھا تھا کہ اگنیتھو سٹرومز اور اگنیتھن سے اگنیتھن کی کلاس جو ہے وہ کون سی ہے سیفلاز پیڈو مارفی اگنیتھنز کی کلیکٹر اسٹرک ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اور کلاس میکزینی کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم نیسٹ کلاس پڑھیں گے کلاس سیفلاز پیڈو مارفی اگر اس نے کی کلیکٹر اسٹرک کی بات کریں they have sucking mouth with teeth and resping tongue ٹھیک ہے نا تو ان کا جو ماؤس ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں خراہ کو مطلب کیا کرتے ہوں گے سک کرتے ہوں گے اس کا در ٹیتھ بھی موجود ہوتے ہیں اور resping tongue بھی ریت کی طرح خرد رہے کیا ہوتی ہے tongue کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے they have seven pairs of pharyngeal slits ان کا در جو نمبر آف pharyngeal slits ہیں وہ کتنی ہیں اس کے seven pairs کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں have blind olfactory sack olfactory sack جو ہوتا ہے ان کا blind ہوتا ہے اور ان کی examples کیا ہیں lempraise سیفلاز پیڈو مارفی کے ساتھ جو فشز بیلانگ کرتے ہیں وہ کون سی ہیں lempraise ہیں اچھا یہ جو word ہے سیفلاز پیڈو مارفی یہ دو لفظوں سمجھ کر بننا ہے سیفل مطلب کیا ہوتا ہے head اور اس پیڈوز مطلب shield اور مارفی مطلب ہوتا ہے form ٹھیک نا مطلب اس کے head پر shield ہوتی ہے اس طرح کے ان کی کیا ہوتی ہے structure ہوتی ہے اس لئے انہیں کیا کہا جاتا ہے سیفلاز پیڈو مارفی کہا جاتا ہے ٹھیک نا تو یہ جو structure نظر آ رہی ہے آپ کو lemprae fish کی ایک structure نظر دکھائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ identify کر سکیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں habit اور habitat کی they live in marine and fresh water habitat یہ کہاں پر پائے جاتا ہے marine اور fresh water habitat کے اندر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو mostly یہ کہاں پر پائے جاتا ہے they present in the temperate region کہاں پر پائے جاتا ہے temperate region تھنڈے علاقوں میں یہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں nutrition کی most adult lempraes on other fishes prey on other fishes ٹھیک ان lempraes جو تو کیا کرتے ہیں دوسری جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کا شکار کرتے ہیں their larvae are filter feeder ان کے larvae کیا ہوتے ہیں filter feeders ہوتے ہیں mouth of adult is sucker like اور adult کا جو mouth ہوتا ہے وہ کیونکہ sucking mood of prey ہوتا ہے ithyn کا mouth کس طرح ہوتا ہے سکر like ہوتا ہے mouth is surrounded by lips mouth کی اعتقد کیا موجود ہوتے ہیں lips کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں these lips have sensory and attachment function اور یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں خوراک کو سنس کرتے ہیں اور attachment کے لئے کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں numerous teeth line the mouth بہت سارے teeth کیا ہوتے ہیں mouth کی اعتقد موجود ہوتے ہیں they cover a movable tongue like structure انہوں نے کس کو cover کیا ہوتا ہے مطلب یہ tongue like structure جو اس کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے cover کیا ہوتا ہے adult prey attach with their lips and teeth جو adult prey ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ attach ہوتا ہے lips کے ذریعے اور teeth کے ذریعے کیا ہوتا ہے attach ہوتا ہے it uses its tongue to scrape away scales یہ ابھی tongue کو scrape کو کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے تاکہ جو فیشز ہیں ان کی جو scales ہوں کیا کر دیے جائیں scrape away کر دیے جائیں lamb prey is have salivary glands اس کا اندر salivary glands بھی موجود ہوتے ہیں these glands produce anti-coagrant secretion ٹھیک نا تو یہ وہ مواد پر produce کرتا ہے جو anti-coagrant cause کرتا ہے because lamb prey feed on the blood of the prey تاکہ blood کی clotting نہ ہو سکے کیونکہ یہ کس پر feed کرتا ہے جو prey ہوتا ہے اس کے blood کے اوپر یہ کیا کر رہا ہوتا ہے feed کر رہا ہوتا ہے some lamb prey are not predatory کچھ lamb prey جو ہوتا ہے وہ predatory نہیں بھی ہوتے تو کیا دیکھا انیوٹیشن کے اندر یہ mostly جو ہے دوسری مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ان کے جو لاروی ہوتے ہیں filter feed ہوتے ہیں ان کا جا ماؤت ہے سکر لائک ہوتا ہے اس کے ماؤت کے ایڈگیت کیا ہوتا ہے lips ہوتے ہیں ان کا sensory اور attachment function ہوتا ہے numerous teeth موجود ہوتا ہیں جنہوں نے tongue like structure کو surround کیا ہوتا ہے جو adult prey ہوتا ہے وہ جا کر attach ہو جاتا ہے اس کے سکیلز کو سکرائپ اوے کر دیتا ہے اس کے بعد اپنے سلائیوری کلینٹ سے انٹیک و اگرینٹ سکریشن کاز کرتا ہے تاکہ بلائٹ کی کیا ہو جانا سکے clotting نہ ہو سکے اس کے علاوہ کوچھ جو lamb prey ہیں وہ predatory نہیں بھی ہوتے ایک اور بات بتائی گئی ہے بروک lamb prey کے بارے میں یہ جو structure نظر آ رہی ہے یہ بروک lamb prey ہے تو آپ دیکھتے ہیں بروک lamb prey کیا ہوتے ہیں members have the genus lamb petra ٹھیک انہیں ایک genus ہے lamb petra ان کی جو officials ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے بروک lamb prey کہا جاتا ہے the larval stages of the brook lamb prey lost for three years ان کی جو larval stage ہے وہ کتنے عرصے تک رہتی ہیں تین سال تک their adults do not feed or leave the stream ان کے adult جو ہوتے ہیں وہ اپنی stream سے دور نہیں جاتے they also reproduce but die after metamorphoses یہ reproduce بھی ہوتے ہیں لیکن metamorphoses کے بعد ان کی کیا ہو جاتی ہے death ہو جاتی ہے اگر ہم ان کے life cycle کی بات کریں تو سب سے پہلے reproduction کی دیکھتے ہیں adult sea lamb prey live in the ocean are in the great legs جو adult sea lamb prey ہوتے ہیں یہ ocean کے اندر پائے جاتے ہیں یا lakes کے اندر موجود ہوتے ہیں they migrate near the end of their lives to a spawning bed in a fresh water stream under release کرنے کے لئے کہاں پر چلے جاتے ہیں fresh water کے اندر lamperes make their nest in the depression in the substrate یہ substrate کے اندر گڑھے کے اندر یہ کہا کراتے ہیں اپنے nest بناتے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں a female attach itself stone with her mouth جو ان کی female ہوتی ہے اپنے آپ کو stone کے ساتھ mouth کے ذریعے کیا کر لیتی ہے attach کر لیتی ہے a male uses his mouth to attach to the head of the female and wraps his body around the female male کیا کرتا ہے اپنے mouth کو use کرتا ہے اور female کا جو head ہوتا ہے اس کے ادگید اپنے آپ کو لپیڈ لیتا ہے eggs are shed in small groups over a period of several hours کچھ گھنٹوں کے بعد جو eggs ہوتے ہیں وہ small groups کے ذریعے کیا کر دے جاتے ہیں release کر دے جاتے ہیں fertilization کیا ہوگی external ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ کیا ہو جاتے ہیں مطلب یہ fertilization کے بعد ان کے جو adult ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ان کی death ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں development کی اگر دیکھیں the sticky eggs are covered with sand ٹھیک ہے نا جن کے جو eggs ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ covered ہوتے ہیں sand کے ذریعے کیونکہ یہ sticky ہوتی ہیں تو sand ان کے ساتھ آ کر جی پک جاتی ہے after three weeks eggs are hedged تین ہفتوں کے بعد eggs کیا ہو جاتے ہیں hedge ہو جاتے ہیں and emos seed larva are formed تو جو larva بنتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے emos seed larva کہا جاتا ہے the larvae moved down to the softer substance اس کے بعد larvae جوی کہاں پر چلے جاتی ہے softer substance کے پاس they bury themselves in sand and litter اپنے آپ کو گندگی اور sand کے اندر برائٹ کر لیتی ہے larvae feed like emphyox ڈھیک ہے ان کی جو فیڈنگ ہوتے ہیں emphyox کے ذریعے emphyox کی طرح ہوتی ہے emos seed larvae grows from seven centimeter to about seven centimeter in three years تین سال کے اندر ان کا جو سائز ہوتا ہے سات سنٹی میٹر سے لے کر ستنہ سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے finally metamorphoses اکر اس کے بعد metamorphoses ہوتی ہے and larvae convert into adults اور larvae کس میں convert ہو جاتا ہے adult کے اندر convert ہو جاتا ہے its mouth become and its teeth develop tongue and feeding musculature to mouth کے اندر پھر teeth بھی develop ہو جاتے ہیں tongue بھی develop ہو جاتی ہے no lampreys leave the mud permanently اس کے بعد یہ mud سے بہر نکلاتے ہیں it goes back into the sea اور sea میں چلے جاتے ہیں اور predator کے طور پر جانے جاتے ہیں اگر ہم اس کے لائف سیکل کی بات کریں لائف سیکل آپ سی لمپری تو لمپری feeding on the fish and open ocean پہلے یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے open ocean کے موجود ہوتی ہے اور یہ شکار کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ fresh water کے اندر جلے جاتی ہیں اور اپنے آپ کو اس کی جو female ہوتی ہے stone کے ساتھ attach کر لیتی ہے اور male اس کے ساتھ آکر ریپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آکر دیکھیں تو پھر ان کے لاروی کیا کرتے جاتا ہے بلکہ سورگ ان کے ایکز شیڈ کر دی ہے تو وارٹر کا اندر فٹلیزیشن اکسانر ہوتی ہے اس کے بعد جو لاروی بنتا ہے وہ ہے ایموسی لاروی پارشلی برائیڈ انتا سینڈ سینڈ کے اندر پارشلی برائیڈ ہے اس کے بعد جو ہوتا یہ جو 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 یانگ لاروی سوری یانگل امپریز ہوتا ہے کہاں پر جلے جاتے ہیں پانی کندر چلے جاتے ہیں اس طرح یہ سیکل روٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کا لیکٹر آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا آج ہم نے پڑھا کلاس سے فیرا سپیڈو مارفی کے بارے میں سب سے پہر ہم نے اس کی کریکٹر اسٹیک دیکھئے ہیں پھر اس کا ہیبیٹ اور ہیبیٹیٹ کے بارے میں پڑھائے اس کے بعد نیوٹیشن اور ان کا لائف سیکل دیکھا ہے فار مور ویڈیوز سبسٹریب می چینل اور پریس دا بیل آئیکن تھینک یو اللہ حافظ